اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے کچھ دن قبل اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطین کے اوپر ڈرون حملے کرے گا اور اس نے بہت سارے ڈرونز اکٹھے بھی کیے تھے اور جب اسرائیل کے پرائم نسٹر یائر لیپرڈ اپنی ائر بیس کے اوپر بھی پہنچے تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ خبر بھی شیئر کی تھی کہ یائر لیپرڈ نے ایف سکسٹین ایف تھرٹی فائف اور اپنے ڈرونز دنیا کو دکھائے تھے کہ یہ ڈرونز ہم ایران کے خلاف بھی استعم کریں گے اور جو مقامی جو گھٹھ ہیں گروپ ہیں ان کے خلاف بھی استعمال کریں گے تو انہوں نے ڈرون حملوں کا اندیا دیا تھا کہ ہم ڈرون حملوں کی مدد سے جنین نیبولس اور مغربی علاقوں پر حملے کریں گے اور ہم اس طریقے سے فلسطینیوں اور دیگر جو گروپ ہیں ان کو رکیں گے آج انہوں نے کاروائی کرنے کی کوشش کی آج ہی ان کا ڈرون تباہ ہو گیا ہے اب اسرائیل نے یہ دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ڈرونز جو ہے ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے گرا ہے لیکن حقیقت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ڈرون گرایا گیا ہو اسرائیل اپنی ناک بچانے کے لیے یہ بات کر رہا ہے کہ اس کو جو پریشانی ہوئی ہے یہ جو معاملہ پیش آیا ہے یہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہے دوسری جانب اسرائیل یہ بھی کہتا ہے کہ وہ دنیا کی طاقتور ترین فوج رکھتا ہے طاقتور ترین اٹیکس کر سکتا ہے اس کے پاس ہتھیار دنیا کے سفوسٹیکیٹڈ ہتھیار ہے لیکن ڈرون اس کے گر رہے ہیں حملے اس کے نقام ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسرات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک مروقت پہنچتی رہے خبر یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک ڈرون تیارہ مغربی کنارے کے علاقے کلیکہ میں گر کر تباہ ہوا ہے سہونی فوج نے اس حادثے کی وجہ ڈرون تیارے میں ہونے والی فنی خرابی کو بتایا ہے اور اگر ہم بات کریں دیگر گروپوں کی تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرون گھرایا گیا ہو خبر یہ بھی ہے کہ مغربی کنارے میں فلسطینی مجاہدوں کی تیز ہوتی کاروائیوں کو روکنے کے لیے جنین اور نابولس میں حملہ اور ڈرون تیارے تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ فلسطینیوں کے اوپر حملے کیے جائیں مغربی کنارے خصوصا نابولس اور جنین میں فلسطینی مجاہدوں کے مسلحانہ مقابلے نے جالی سہونی حکمرانوں کو پہلے سے زیادہ پریشان کر دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ صرف غزہ میں فلسطینی مضامت کے بارے میں پریشان تھے یاد رہے کہ جالی سہونی حکومت سیاسی طور پر عدم استقام کا شکار ہے آئے روز ان کے وزیر آزم تبدیل ہوتے رہتے ہیں آئے روز ان کی سیکیورٹی کی کمان تبدیل ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے عبادکار سہونی فلسطین چھوڑ کر دوسرے ممالک جانے کا سوچ رہے ہیں خیر بات یہ ہے کہ اسرائیل کو دھچکے لگ رہے ہیں لیکن اسرائیل ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب اسرائیل نے اردن کے اوپر اٹیکس کرنے کے کارمائیاں کرنے کی پلان بنایا ہے اسرائیل کے یہ ماننا ہے کہ جو بھی نابولس اور جنین نام کے علاقوں میں اسلحہ کی ترسیل ہو رہی ہے یہ اردن سے آ رہی ہے اور حزباللہ ان کو دے رہا ہے اور اسی اسلحے کا استعمال کر کے یہ ہمارے ڈرونز کو گرانے کی ہماکت کرتے ہیں اس طرح ادرائیل کا ماننا ہے